جا ہندر نمشکار میرے سیر سینیو لارد لوگ پچھلا جو میں نے ویڈیو ڈالا تھا اس سی جی ڈی کی پانچ کلومیٹر کی رننگ کیسے کریں اس کے بعد میں کافی ساری بچیوں نے بھی میسیج کیسے اور ہمارے لئے بھی بتاتا ہوں ہم سوڑا سو میٹر کی رننگ کیسے کریں آپ میں سے بہت سارے بچے سے ہوں گے میری بات سے سمیت کریں گے وہ پانچ کلومیٹر رننگ کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں یا کر بھی پاتے ہیں تو ان کو سمیں لگ بگ 30 منٹ یا اس سے زیادہ لگ رہا ہے جبکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایسے سی جیڈی میں آپ کو یہ رننگ 24 منٹ میں فائٹ کرنی ہے تو اب اس کو 24 منٹ میں کیسے لائے کم سے کم 6 منٹ کا سمیں آپ کو توڑنا ہے کیسے توڑے اس کو لے کر بہت سارے بچوں نے اس میں کمنٹ کیتے کہ سر مجھے 35 منٹ لگ رہا ہے مجھے 34 منٹ لگ رہا ہے کوئی 32 منٹ بتا رہا تھا کوئی 28 منٹ بتا رہا تھا شفت سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے آپ کے پیر پیر کے چوٹ نہیں کھانی ہے بہت سارے بچوں نے سارے ہم روڈ رننگ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہو روڈ پیر رننگ آپ کو پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ اس میں آپ پنجے پہ نہیں دورتے ہیں پورے پیر پیر پہ دورتے ہو اس لئے آپ کو زیادہ چوٹ نہیں آئے گی اگر آپ لونگ رننگ روڈ پہ بھی کرتے ہو کوئی پروبلم نہیں ہوگی یہ بہار کی باتیں ہیں جبکہ ہم نے ٹریننگ میں بارہ مہینہ لگا تھا روڈ پہ ہی رننگ کی ہے اور ہر روز لگ بکم سے کم مان کی چلو 20 کلومیٹر رننگ کرتے تھے کچھ نہیں ہوا پیروں کے پیر ویسے کے ویسے ہی ہیں کچھ نہیں ہوا بس آپ کو چوٹ نہیں کھانی ہے اگر آپ کے اس سمیں چوٹ ہے شریر میں پیروں میں کہیں پہ بھی تو پہلے اس کا علاج کرا لینا ہے اس کے بعد شروع کرنا ہے لڑکیوں کے لئے اسپیس لئے آپ سب ہی کو رننگ بہت ساری بچیوں کی ٹائمنگ نہیں آپ آ رہی ہے آٹھ منٹ کے اندر اس سے کئی زیادہ سمیں لگ رہا کیسے کرے دیکھو جن بچوں کی پانچ کلومیٹر کی ٹائمنگ تیس منٹ سے اوپر آتی ان کو کیا کرنا ہے ان کو کرنا یہ ہے کہ لڑ لو ہر روز آپ کو ایک منڈے کو چھوڑ کر باقی چھے کے چھے دن سنڈے کو ریسٹ کریے اور باقی جو آپ کے پاس میں پانچ دن بچے ہیں ان پانچ دن میں آپ ہر روز دس کلومیٹر رننگ کریے بھلیں آپ کو کتنا ہی ٹائم لگے بلکل آپ دیرے رینگ رینگ کے بھی اگر دوڑ رہے ہو بلکل نورمل ویس ہی دوڑتے رہو بلکل چھوٹے چھوٹے سٹیپ میں لیکن لونگ رننگ کرنی ہے آپ کو دس کلومیٹر ہر روز اب وہ سارے بچے سوچیں گے سر دس کلومیٹر کوئی دوڑا جاتا کیا بھئی دوڑنا پڑے گا اگر آپ کو پاس ہونا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ٹائم بھی تو کم سے کم آٹ آٹ نو نو دس دس منٹ توڑنی ہے آپ کی ٹائمیں ابھی آ رہی ہے 35 منٹ آپ کو اس کو 24 منٹ کرنا ہے 11 منٹ توڑنا تو دوڑنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کیا علاج ہے کوئی انجیکشن تو ہے نہیں جو آپ کے لگ جائے گا دوڑنے کا علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے دوڑنا ہی پڑے گا یہ ہی علاج ہے تو آپ کو یہ ہے کہ آپ آرام سے دوڑ سکتے ہیں آپ تیز دھوڑنا دھوڑنا آپ کو جیسے آپ دھوڑ سکتے ہو کیسے بھی بھلی بلکل سلو چاہے آپ کو تین گھنٹے لگ جائے دس کلومیٹر لیکن دھوڑنا دس کلومیٹر ہے یہ فکس کر لیجئے پھر سنڈے کو کریے ریسٹ اور پھر منڈے کو نکالی آپ ٹائمیں گارنٹی ہے ہر پانچوے دن کی آپ کی ٹائمیں میں تین تین چٹر منٹ کا سمیں گٹ جائے گا آپ پہلے بھی کر کے دیکھئے دوسری آپ پیٹ کی میکشیمم ایک سائز کریے جو پیٹ کی ایک سائز ہے وہ کمانڈو کےڈ میں فیزیکل والے چینل ہے یہ نہیں کہنے مطلب اس چینل پہ بھی آپ کو پیٹ کی بہت ساری ایک سائز ہے جس میں اسپیشلی کوڑ ایک سائز اور بیلی فیٹ کی جو ایک سائز ہوتی ہے پیر کی جتنا پیٹ مجبوط ہوگا اتنی اچھی رننگ ہوگئی تو پیٹ کی ایک سائز کریے نورمال ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کی رننگ کریے اس کے بعد میں آپ ایک سائز کریے پیٹ کی ٹھیک ہے چیسٹ کی سائز تو آپ کو ویسے بھی کرنی ہے کیونکہ آپ کا سینہ وہاں پہ 77 سے کاؤنٹ ہوگا لڑکیوں کے لیے جن بچیوں کا سوڑا سیمنٹری کی ٹائمنگ نہیں آرہی ان کے میند کارن ہے وہ ایک تو ہے بھجن اس پیسے لیے جن بچیوں کے تھائی بڑی ہے ان کی رننگ میں پروبلم ہوتی ہے دیا رکھنا یا جن کا کمر بڑی ہے ان کی پروبلم ہوتی رننگ میں ان کی رننگ بہت مشکل سے ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس میں بچیوں ان کی ویٹ بہت بڑا جن بھی لڑکی کا وزن زیادہ ہے اس کے لیے تو بہت پریشای نہیں ہو رہی ہے رننگ میں تو ان کو سب سے پہلے اپنا وزن کم کرنا وزن کم کرنے کیلئے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ڈائیٹ کو فولو کرنا ہے ساتھ میں ہلکا گرم پانی پینا ہے باقی آپ کو صبح مونگ چنے موٹ سویہ بین کے بیج ان کو رات کو بگا کے انکوریت کر کے شبہ کھانا جسے سانس کے الگوریزم صحیح رہے پروٹین کی مارتہ شریر میں پوری ہوتی رہے اور شام کا کھانا اوویڈ کر دینا ہے اس کے جگہ آپ سیلیٹ کھائیے فروٹ کھائیے اور لکویڈ جوس بھیجئے کوئی بھی ٹھیک ہے اس کو ایڈ کر لیجئے بعد میں آپ کو بیٹا ہر روز کم سے کم 3 km سے 4 km رننگ کرنی ہے بلکل سلو سلو جس سپیڈ سے آپ کرنی ہے جان رکھیں سام کے سامیے آپ کو بیٹا 1 km سپیڈ سے رننگ کرنی ہے کتنا 1 km سپیڈ سے کرنی ہے اگر آپ normal کرتے ہو تو 1 km کی دوری تھوڑی سپیڈ سے کرنا چاہیے کچھ بھی ہو تو دیکھئے آپ 1 week اس کو فولو کریے اگلی week میں